اگر آپ ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو آج میں آپ کو ایزی پیسہ ایپ سے پیسے کمانے کے دو میتھر بتاؤں گا نمبر ون میتھر جو آپ کو میں بتاؤں گا اس کو آپ نے فالو بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس سے آپ نے کوئی پیسے نہیں کمانے ہیں اور جو طریقہ نمبر تو بتاؤں گا اس سے آپ نے دھیروں پیسے کمانے ہیں وہ آسان بھی ہے اور بغیر کوئی investment کے آپ کمانا سکتے ہیں اور طریقہ نمبر ون اس لئے بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے دوستو اسے شاید آرننگ کر رہے ہوں گا اور ایزی پیسہ ایپ تو میرے خیال میں ہر کسی کے پاس ہوگی اگر نہیں ہوگی تو لنک میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے لے لیں گے تو طریقہ نمبر جو ون ہے بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ کر رہے ہیں آرننگ وہ اس کو تقیر کر دیں کیونکہ یہ Islamic point of view سے سرار سر غلط ہے شریعتا جائز نہیں ہے تو اس لئے آپ نے نمبر ون کو فالو نہیں کرنا لیکن نمبر ٹو جو میتھڑ ہے اس کو فالو کر کے بہت اچھے خاصے پیسے کمانے ہیں آپ لوگوں کی سرار پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں السلام علیکم میرا نام خان محمد پہنگر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر پہنگر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر دوستو دونوں میٹھت کی پریکٹس کے لیے پریکٹیکل کے لیے آئیے چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین کی طرف سکرین پر آ چکے ہیں دوستو یہ ایزی پیسہ اپلیکیشن میرے پاس اوپن ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپن کر لیجئے گا اگر نہیں ہے تو آپ اسٹال کر کے نائی سی سے اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے گا تو اس میں آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے سب سے یہ آپشن میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ سیونگ کا آپشن نظر آ رہا ہے یہ میٹھت نمبر ون ہے جس کو آپ نے فالو نہیں کرنا یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آگاہی ہو جائے کہ وہ اس کو تب کر دیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ یہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے اچھل میں یہ انٹرسٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کو اگر ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں تو اس کو ہم سود کہتے ہیں تو سود غالباً اسلام میں شریعتاً سختی سے منع کیا گیا ہے تو میں یہ طریقہ کسی کو ریکمنڈ کبھی نہیں کر سکتا تو اس کا پلین دیا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں نمبر فرس پہ انہوں نے سیون پرسن کا پلین دیا ہوا ہے کم سے کم آپ اس میں دو ہزار روپے کی انویسمنٹ کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کلکولیشن میں چلے جاتے ہیں فار ایجمپل ہم یہاں پہ دو ہزار روپے انویس کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلکولیٹ پہ کلک کر دیا ہم نے یہ دینے نہیں ہے جس یہ ہم نے کلکولیٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ڈیلی کا پروفٹ زیرو پائنٹ تھرٹی ایڈ پیسہ آپ کو ملے گا منتلی پروفٹ گیارہ روپے سکتی سیون پیسہ ملے گا یا پروفٹ جو ہے ایک سو چاریس روپے ملے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ گیس آپ لے ہیں ففٹین پرسنٹ جو ہے نا ٹیکسز اور زکارت ہوتے رہے کہ جو بی فیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے چارج ہوں گے سیکنڈ پلان ان کا نو پرسنٹ ہے نائن پرسنٹ جس میں آپ میریموم فائیو ہنڈیڈ کی جو ہے نا مینیموم میکسیموم جو بھی ہے فائیو تھاؤزن کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم کلکیلیٹ آپ کے سامنے کر لیتے ہیں فائیو تھاؤزن یہاں پہ ہم نے پریس کرنا ہے اس کے بعد کلکیلیٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ڈیلی کا پروفٹ ون روپیز انٹرنٹی تھری پیسہ آپ کو ملنے لگا ہے منتلی پروفٹ جو ہے نا تھرٹی سیون پیسہ روپیز آپ کو ملیں گے سالانہ پروفٹ جو ہے نا آپ کو چار سو پچاس روپے ملے گے جو کہ نائن پرسنٹ بنتا ہے ٹیکسس وغیرہ اس پہ بھی آپ کے لاغو ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا پلاتینیم پلان ہے جو کہ بیسہ سا روپے سے اسٹارڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ڈائمنڈ پلان آخری جو ان کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اٹھارہ پرسنٹ آپ کو مارجن ملتا ہے اس میں جو ہے نا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی آپ انگیویسمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انتہین ہی رہے میرے پاس تو نہیں ہے میں کلکیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے کلکیلیٹ کر دیا ہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اگر آپ ایزی پیسر آکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور یہ پلین سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کا جو پروفٹ ہے وہ سیونٹی تھری روپیز نائنٹی سیون پیسر یعنی کہ آل موست سیونٹی فور روپیز آپ کو پر ڈے کے ملیں گے منتھلی پروفٹ جو آپ کا بنتا ہے وہ بائیس سو پچاس روپے بنتا ہے ییلی پروفٹ آپ کا ستائیس ہزار روپے بنتا ہے اور جو آپ کے ٹیکسز وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس پہ لاغو ہیں جو آپ کے کٹ سکتے ہیں تو یہ سارے اس کے پلین ہیں اس کے مطابق اس سے ارننگ ہوتی ہے لیکن یہ انٹرس ہوتا ہے اس کو ہم سود کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہوں گے یقیناً بینکوں میں بھی لوگ پیسے رکھتے ہیں تو وہ بھی انٹرسی ہوتا ہے یقیناً لوگ وہ بھی کر رہے ہیں اب دوسرا طریقہ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بلکل ایزی ہے جس میں آپ کو ایک روپیہ نہیں دینی اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیونگ آپ نے فار ایک جمپل پلین سبسکرائب کر دیا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ آپ اپنے پیسے یوز نہیں کر سکتے آپ اپنے پیسے اگر کبھی بھی یوز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہوتا چلیں دوسرے پلان کی طرف چلتے ہیں تو دوسرے پلان کی طرف ہم جائیں گے یہ آپشن آپ کو دکھائی دے گا ایزی پیسہ ایپ کے اندر یہ انوائٹ اینڈ ارن کا اس میں آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ انوائٹ اینڈ ارن میں چلے گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ اگر انوائٹ پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یہاں سے ایسے آپ ویٹس اپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ میسنجر پہ شیئر کر سکتے ہیں ایڈرس پہ کلک کر کے آپ کہیں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ سارے آگے اپشن تو اس کو آپ ہر جگہ پہ شیئر کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہے یہاں ایڈرس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں میرے کانٹیکٹ آ جائیں گے آپ کو تو یہاں سے میں کسی ایک کو کلک کر کے سینڈ انوائٹ کر دیتا ہوں یہ انوائٹ ہو جاتا ہے اس طرح ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ارننگ کس طرح اور کیسے ہوتی ہے یہاں سے میں اس طرف چلا جاتا ہوں میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ان اپ ٹو آر اس ٹینٹی فور ایچ فرینڈ یو انوائٹ اینڈ کمپلیڈ دا ٹاسک ٹینٹی پر انوائٹ اگر آپ نے بیس انوائٹ کیے ہوں گے تو آپ کو بیس تک بیس تک کی آپ کی اگر انوائٹ ایشن ہوگی تو اگر وہ کوئی بندل پرچیز کرے گا ایزی پہ صاحب سے یا ایزی لوڈ کرے گا ایزی پہ صاحب سے تو آپ کو دس دس روپے دونوں صورتوں میں آپ کو ملیں گے تو اس کے بعد اگین جب آپ کے انوائٹ ایشن بڑھ کے چالیس تک چلی جائے گی تو آپ کو بیس بیس روپے پر پرچیزنگ اور ایزی لوڈ یا کوئی بھی بندل وہ بندہ پرچیز کرتا ہے تو اس کے بیس بیس روپے آپ کے اکاؤنڈ میں آنے ہیں آپ کو ملنے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کے سکسٹی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو تھرٹی روپیز اور تھرٹی روپیز اس کے بھی ملتے ہیں ایزی لوڈ کے بھی ملتے ہیں بندل کے بھی ملتے ہیں دونوں صورتوں میں تو ساٹھ روپے کوئی ملا کے آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کے اگر سکسٹی انوائیڈیشن ہو جاتے ہیں ایزی پیسہ کے اوپر دوستو ہے نہ مزے کی اور اس میں کوئی انویسمنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی اس کو فیک بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایزی پیسہ ایپ ہے اس کو سب جانتے ہیں تقریباً سب ہی یہ یوز کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کی بہت اسرار کے اوپر آپ نے کہا کہ ہمیں سر ایسی ویڈیو بنا کے دیں تو میں نے بڑی چھانبین کی اس کے بعد میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے بڑی تحقیق کے بعد بنائی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیں اور ملیں گے اگلی کسی اچھی ویڈیو میں تبدیل کیجئے اجازت اللہ حافظ